بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک میں آئیمہ ہوم چائنر سے بات کر رہی ہوں آٹ میں آپ کے لئے مکھن سے دیسگی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ بہت آسان ریسپی ہے پچھلی اپنی پچھلی ریسپی میں میں نے آپ کو املائی سے مکھن بنانے کا طریقہ بتایا تھا اب میں اسی مکھن سے آپ کو دیسگی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت آسان ریسپی ہے بس اس کے لئے تھوڑا سا دیسگی بنانے کے لئے ٹائم دینا پ� مکھن بنا سکتے ہیں اسی طرح مکھن سے دیسگی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا میں آپ کو ریسپی بتانے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چانل سبسرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ سب سے پہلے میں چینل کو سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے اب میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں میں نے تقریباً دو کلو املائی ل مکھن سے میں آپ کو دیسگی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کو میں نے کھلے بٹن میں ڈال لیا اور نیچے سے اپ میں چولا چلا دوں گی جب یہ میلٹ ہو جائے جب یہ بلکل میلٹ ہو جائے بلکل میلٹ ہو جائے تو پہلے تیز آنچ پہ پکائیں اس کے بعد درمیانی آنچ پہ اس کو رکھ دیں آہستہ 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 یہ اپنا اثر نکالنا شروع کر دے گا اور آہستہ آہستہ یہ دیسگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھیں میں نے فل آنچ کر دی بھی ہے تاکہ مکھن مکمل توڑ سے میلٹ ہو جائے جیسے ہی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو جس کے اندر جو تھوڑی بہت بچیوی لسی ہے وہ پہلے سڑ جائے گی پھر اس کے بعد وہ دیسگی بننا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آدھا گھنٹہ لگے گا آدھا گھنٹہ کے اندر اندر یہ دیسگی تیار ہو جائے گا جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں چاولوں میں سالن میں اس سے آپ ہنڈیاں بنا سکتے ہیں روٹی پ سب سے اچھا ہے بڑوں کے لئے بھی اچھا ہے اور بچوں کے لئے سب سے اچھی چیز ہے یہ بچوں کو یہ مکھن بہت پسند ہوتا ہے دیسگی بہت پسند ہوتا ہے روٹی میں لگا کے دے سکتے ہیں اوپر لگا کے دے سکتے ہیں چابلوں میں ڈال کے دے سکتے ہیں یا سالن وغیرہ میں ڈال کے دیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اس اس گیس کے اندر سے آپ کو ذرا بھی سمیل نہیں آئے گی کچھ لوگوں کے املائی میں سے سمیل سی آتی ہے لیکن اس اس کی نہ املائی میں سمیل ہوتی ہے نہ مکھن میں سمیل ہوتی ہے نہ ہی دیسگی وہ دیسگی کے اپنی ایک اپنی خشبو ہوتی ہے جس سے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ اصلی دیسگی ہے اور یہ ہم گھر میں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بھی بزار میں مگوانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنائیں وہ سب سے بیس رہے تاکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی کس چیز میں ملاوٹ ہے کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی بزار کے دیسگی میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن گھر کے دیسگی میں بلکل ملاوٹ نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں میلٹ ہو رہا ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دودھ سے کتنے فائدے لے سکتے ہیں ہاں میں نے اس کے دودھ میں جو میں نے پانی ایڈ کیا تھا اس سے وہ ایک لسی تیار ہو چکی ہے وہ میں آپ کو لسی بھی دکھاتی یہ دیکھیں اب میں اس لسی سے آپ کو اس لسی سے اپنی نیکس ویڈیو میں اس سے آپ کو کڑی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ بہت مزیدہ کڑی بنتی ہے آپ کھائے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ خالص لسی ہے آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں نمک ڈال کے آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں آپ اس کی کڑی بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو آپ کے اور سفائدے بتا سکتے ہیں آپ اس کو جنوں کو لگتا ہے کیونکہ سر میں خشکی ہے تو وہ خشکی کے لئے آپ سر میں بھی لگا سکتے ہیں یہ سر کے لئے بھی بہت ہے یا آپ اسے پی لیں یا سر پہ لگا لیں ایک ہی بات ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی رسی ہے اور بہت مزیدہ اسے کڑی تیار ہوتی ہے اسے آپ بالوں کے لئے لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے بال لمبے اور شائنی اور جو رفلی بال ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور صحت مند بال ہوتے ہیں یہ دیکھیں میرا مکھن ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں میرا دیسیگی بننا شروع ہو گیا ہے اب یہ صرف دس سے پندہ مند کے اندر دیسیگی بن جگا پھر میں آپ کو اس کی اصل شکل دیسیگی کی دکھاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے بنا ہے یہ دیکھیں اور اتنی خوشبو آ رہی ہے دیسیگی کی تھی مزیدہ دار خوشبو دل کرتا ہے کہ سنتے ہی جائیں تھوڑی دیر کے لئے چھولے پہ کھڑانا پڑتا ہے کوشش کیا کریں کہ یہ باہر نہ گر جائے پھر تھوڑی تیز آنچ پہ پھر ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں تاکہ ہلکی آنچ پہ اب یہ تیار ہونا شروع ہو رہا ہے دس سے پندہ مند کے اندر یہ دیسیگی تیار ہو جائے گا یہ دیسیگی ایکم سے کم تیس سے پندہ مند کے اندر اندر تیار ہو جاتا ہے آپ بھی گرمی بنائیے گا اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں بیوز دس پندہ مند کے بعد میرا دیسیگی تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو نکالیں لگی ہوں اور اس کو پندہ سے بیس مند کے لیے پھر ٹھوڑی سے نکال کریں گی گرم گرم فریج میں نہیں رکھنا بلکہ اس کو تھوڑا سا تھندہ کر کے فریج میں رکھیں فریج میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں دیسیگی آجائے گا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو فریج میں رکھ دیا کریں ڈیلی آپ استعمال کریں اس کے کریں یہ بہت مزیدہ دیسی کی ہے یہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہے اور کھانوں میں ڈالنے میں بہت تیسٹی ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی لیکن جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو میری آپ تک جلدی پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ